سبھا میں جو بولیں گے شام تک چاچا پلٹ جائیں گے ارے جب تم ستہ میں تیجر سری چاچا کے ساتھ آگے تو بڑا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے گلے مل مل کر بول رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے بتاؤ پھر کیا آپ کو یاد دلانا چاہوں گا میں نے کئی مرتبہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا کہ ان پر فروسہ مت کریے اپنے اوٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے مگر منجلس کے مقالفین ہم پر الزام لگاتے گئے کہ اسد الدین اویسی بی ٹیم ہے اسد الدین اویسی اوٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری عزتدار ماں اور بہنوں میرے غیور نوجوانوں بتاؤ جب میں آپ سے کہہ رہا تھا کیا وہ بات آج سچ نہیں نکلی جس کو آپ نے فروسہ کر کر اس کو اوٹ دیا اس نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ لوگوں کو ٹھدا ہے آپ نے سیکلرزم کے نام پر آپ نے بی جے پی کو روکنے کے نام پر موڈی کو روکنے کے نام پر آپ نے اوٹ دیا مگر بتائیے آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں الزام اخترالیمان پر لگتا ہے کہ اخترالیمان اور اصد الدین اویسی اور آفتہ بن جینر بیہار میں اوٹ توڑنے کے لیے آئے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بتاؤ آج ذمہ دار کون ہے آج جنہوں نے آپ کا اوٹ ریا اور آپ کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ آپ کے پیٹ میں خنجر دھوکہ آج وہ سب کے سب خاموش بیٹے ہیں اس کا ذمہ دار ناصر نتیش کمار ہے بلکہ اس کا ذمہ دار تیجے سوی یادو کی ہے اس کا ذمہ دار بھارت کے وزیر آزم دل اندر موڑی ہے یہ تمام کے تمام کینوں پلٹو ماسٹر ہیں بولتے ایک ہیں اور سبتہ کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں اگر ہم چناؤں لڑتے ہیں تو ہم پر لزام لگا دیا جاتا ہے مگر آج بیہار میں بی جے پی اگر سبتہ میں ہے تو اس کا ذمہ دار ناصر نتیش کمار ہے بلکہ اس کا ذمہ دار تیجے سوی یادو بھی ہے کہ آپ نے آج بیہار کی جنتا بتاو آج بیہار میں اگر پی جے پی کی سرکار بنتی ہے تو اس کا ذمہ دار کہ اخترالیمان اسد الدین ہوئیسی ہے ہمارے چار ودائک کو انہوں نے توڑ لیا آپ نے مندلس کے امیدوار کو آپ نے اپنے اوٹ اور دعاوں سے کامیاب کیا مندلس کے چار ودائک کو توڑا یہ بول کر توڑا کہ ہم بی جے پی کو روکیں گے بتاؤ تم نے کیا بی جے پی کو روکا تم صرف اپنی آنا کی تسکین کے لیے تم نے مندلس کے چار ودائک کو توڑا تم نفرت کرتے ہو کہ سیمانچل کی سرزمین سے اے غریب اور مظلموں کی ایک سیاسی لیڈرشپ جو بھر رہی تھی تو تم یہ نہیں چاہتے تھے کہ سیمانچل کی جنتا سے انصاف ہو تم یہ جانتے تھے کہ مندلس نے یہاں پر سیمانچل کی عوام میں ایک سیاسی انقلاب کو برپا کر دیا تم یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ سیمانچل کی جنتا سے انصاف ہوگا ان کو ان کا حق ملے گا تو جھوٹ بول کر ہمارے چار ودائک کو نتیش کمار نے اور تیجے سوی نے توڑا اب بتاؤ وہ چار ودائک کی کیا ہنیت ہے وہاں پر نہ تو وہ مو کھول سکتے ہیں نہ تو وہ بغیر اجازت کے بیٹھ سکتے ہیں نہ تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں مگر منجلس نے جو سیمانچل کی سرزمین پر جو ایک سیاسی انقلاب کو برپا کیا تو یہ بات نہ موڈی کو پسند آئی یہ بات نہ تیجے سوی کو پسند آئی نہ یہ بات نکیش کمار کو پسند آئی وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ سیمانچل سے آپ کی ایک سیاسی قیادت ابرے وہ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ بیہار میں آپ کی سیاسی قیادت ابرے بیہار میں یہ پیغام دے دیا گیا بیہار میں بیہار میں صرف یہی چاہتے ہیں کہ یادووں کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں قرمی کشوہ کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں بھومیہار کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں اپرکاس کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے گناہ اس وقت ہو جاتا ہے جب غریب اور مظلوم مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے تو چاہے موڈی ہو تیجس بھی ہو نتیش کمانوں وہ اس بات پر متفق ہے کہ سیمانچل سے انصاف نہیں کریں گے اور کبھی بھی آپ کی سیاسی لیڈرشپ کو بردے دیا جائے گا اسی لیے دھوکا دے کر آپ کی پیٹ میں خنجر مار کر آپ کے اوٹوں سے منتقب شدہ آپ کی دعاؤں سے منتقب شدہ چاروں ودایت کو انہوں نے خرید لیا اب بتائیے کون ذمہ دار ہے گراج کی ہار میں بی جے پی کی سرکار ہے دیجس بھی سے پوچھیں گے تو دیجس بھی بولیں گے چچا ہم کو چھوڑ کر چلے گئے نتیش کمان سے پوچھیں گے تو وہ الفاظ چاپ چاپ کر بولیں گے ہم مر بھی گئے تو نہیں جائیں گے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی رہیں گے یعنی نتیش کمار اگر گرگوٹ اور نتیش کمار کو سامنے رکھا جائے تو گرگوٹ کہے گا کہ مجھے اس سے شرم ہاتی ہے اتنا رم بتلتے ہیں نتیش کمار صبح میں جو بولیں گے شام تک چاچا پلٹ جائیں گے ارے جب تم ستہ میں تیجے شریف چاچا کے ساتھ آ گئے تو بڑا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے گلے مل مل کر بول رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے بتاؤ پھر کیا ہوا کیا سیمانچل کی جنتہ سے انصاف ہوا کیا سیمانچل میں یہاں پر آپ ہی کے اس ویدھان صبح میں یہاں پر دو انو منڈل کی ضرورت تھی کہ ہمیں ایک انو منڈل خدا دسمی جماعت کے انتہانات چل رہے ہمارے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے یہاں کی جنتہ کو تکلیف ہوتی ہے مگر صرف کھیل ستاک آئے اور صرف کوشش یہی ہوگی کہ کہیں سے بھی کدھر سے بھی سیمانچل کی جنتہ سے انصاف نہ ہو میں پہلے بھی آپ سے کہا ہوں میں پہلے بھی آپ سے انصاف ہوتی ہے